ہی گلز کیا آپ بھی اپنی لیشز کو دکھ کرنا چاہتی ہیں گروہ کرنا چاہتی ہیں اور اپنے آئی براؤز کو پلیک اور گروہ کرنا چاہتی ہیں اس ریمیڈی سے آپ کی جو لیشز ہیں نا انشاءاللہ تعالی آپ کی لیشز دوبارہ سے ری گروہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے جو آئی براؤز ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالی پرمنٹ پلیک ہو جائیں گے آپ کو نہ تو آئی براؤ پینسل کی ضرورت پڑے گی نہ ہی کسی کلر وغیرے کی ضرورت پڑے گی آپ ایک منت کے اندر اندر اپنی لیشز کی دوبارہ سیلی گروت سٹارٹ ہونا دیکھیں گے چلیں جی سب سے پہلا انگریڈنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں آپ نے لینا ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے جی سرما آپ نے ایک چمچ پر کے اس میں سرمے کا ایڈ کر دینا ہے دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیا آپ نے اس کوئنٹیٹی میں سرما لینا ہے اس کے بعد آپ نے سارے سرمے کو کسی بھی کنٹینر میں ایڈ کر دینا ہے کنٹینر دینا ہے بلکل سوکھا ہونا چاہیے کے اس میں کوئی پانی کو کسی بھی کٹرہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے بنیاد کا کسٹر آئل ہے آپ کوحسپ وایکڑے کو سرما بھی کسٹر آئل حانت ماہ سے مل جائے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کییں کسٹر آئل سے کہتے ہیں آپ نے بھی بھی کسٹر آئل سےمڈ необходимо پرچیز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چمچ پھر کر کسٹر آئل کو ایڈ کر دینا ہے کیسٹریل دوبارہ سے ری گروہ ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے اور یہ آپ کی پلکوں کے لیے اور آپ کی آئی براوس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ نے مکسنگ میں اچھا خاصا ٹائم دینا ہے اس کے بعد یہ کچھ بلیک سی کریم بن جائے گی دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا آپ نے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ابھی ریمیڈی میں کمٹیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی آپ نے اس میں ایک اور مین ایڈیڈنٹ ایڈ کرنا ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ویسے بھی سردیاں چل رہی ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تھوڑی سی مقدار میں آپ نے لینا ہے چمچ کا بلکو چوتھائی حصہ آپ نے اس میں ویزلین کا ایڈ کر دینا ہے دیکھیں میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے اس سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کردینا ہے کہ ریمنی یہ بہت زیادہ افاقیون ہے آپ کی ولکیوں اور آپ کو عباس اک��کھاً ہے فرن Lay verder دیکھیں ہی یہ کتنی来 ہے یہ جو آپ کیلئے رات ف tandet عباس عمومات بھن VS دران عمومات دیکھیں شنا cambiar Budd Kem S Studies آپ کو اسے اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دوں آپ نے ہر نائٹ اسے اپنے پلکوں پر اور اپنے آئی براوس پر اچھی سی مقدار میں آپ نے اسے لگا کر سو جانا ہے اوور نائٹ آپ نے لگانا ہے یہ ریمیڈی آپ جب تک چاہیں آپ تب تک لگا سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اسے آپ نے اچھی طریقے سے سٹور کر لینا ہے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا یہ سالوں تک چلے گا اس کی شیلف لائف دو سے تین سال تک ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ نے میک شور کرنا ہے جس بھی کنٹینر میں آپ رکھیں وہ بلکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے اس میں ذرا سا بھی پانی کے خطرہ نہیں ہونا چاہیے چلیں جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فیم آنے لاؤر اپنا خیال رکھئے گا